وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَسَا أَنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فِي مَقَامٍ آخر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عُنْزُرْ حَالَنَا یَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَا قَالَنَا اِنَّنَا فِي بَحْرِ غَم مِمْ مُغْرَكُن خُزْبِ عَيْدِينَ سَهِلْ لَنَا أَشْكَالَنَا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایُّهَا اللَّزِينَ آمَنُو سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاتُ وَسَّلَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَّيِّدِي يَا حَبِيبِ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المزنبین السلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور الافعدت والعیون انتہائی عزت تکریم اور وقارد لائک علماء اکرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث تھی روشنی ویچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیکتوں مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد اندر تشیف لیون والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہو سب تو پہلے اپنے خالق و مالک جڑا آلمین دا رب اس تھی بارگچ میں اور تسی دعا اور التجاہ کرنے کہ یا رب العالمین اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم دی امت رحم فرما اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم دی امت رحم فرما ہر طرح دی پریشانی ناگہانی افات و بلیات مسائب و علام اور کرونا جیسے وائرستوں بالخصوص عالم اسلام نو اور بالعموم پوری امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نو مفوظ برما لکن موت اٹل حقیقت اے اونی آج آج ہے یا کل ایک ہفتہ نو آج ہے یا مہینے تک سال تک ہزاروں سال بھی جیو تو جی نہیں برتا لیکن ایک پیغام دیتا ہوں کہ خدا رہا اپنے آپ کو بدلو یہاں کے لیے صرف اتنا کرو جتنا یہاں رہنا ہے اور وہاں کے لیے اتنا کر لو جتنا وہاں رہنا ہے غافل نہ بنو بس اپنے آپ کو سموار لو اپنے احوال اپنے من کو بدلو اپنے من میں ڈوب کر باجہ سراغے زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پچھلے جمعہ اکسسلہ میں نے شروع کیا تھا شفاعتِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پچھا پنخہ بند کر رہا دیں بند کر رہا دیں ایک دو پنخے بند ہو جائیں اگنے شور اس کا ختم ہو جائے گا چونکہ موسم ٹھیک ہے آج اس موضوع کا دوسرا بیان ہے دوسرا حصہ ہے دو آیاتِ کریمہ توڑے سامنے میں تلاوت کا رنداز شرف حاصل کیتے ہیں اَسَا اَنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انقریب تیرا رب تین مقام محمود تے فائز فرما دے وے گا اور مقام محمود اے خود مقام شفاہ آتے ہیں مقام محمود خود مقام شفاہ آتے ہیں قیامت سلام اپنی اپنی مسند ہوتے جلوہ فرما ہو جانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں بیٹھاں گا نہیں میں کھڑا رہو آنگا میں کھڑا رہو آنگا میرا اللہ فرمائے گا سونے چیرے والے آپ بیندہ نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت فرما دے جدوں تک میں اپنی امت نو بخشوانی لینا جدوں تک میں اپنی امت دی شفاعت نہیں کر لینی اونا چیر تک میں اپنے اس ممبر ہوتے نہیں بینا جنہ چیر میں شفاعت نہیں کروا لینی جنہ چیر بخشوانی لینی اونا چیر نہیں بخاری شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو چھاسی ترمزی شریف جلد نمبر دو صفحہ ایک سو بیالی مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر تین سفحہ چار سو چھپن تفسیر تبری مستدرک امام حاکم اور مجمع زوائد امام نردین حیسمی حدیثہ موجود بخاری در آوی حضرت عبداللہ بن عمر کرمزی در آوی حضرت ابو حریرہ اور مسند امام احمد بن حنبل حدیث در آوی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنہ تِنہ تِدیگر سیاپت مروی حدیثے میں کہ مقام محمود اور مقام کہ قیامت والے دن سارے مقامات ہو عالی مقام اللہ اپنے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا اور مقام ہوئے گا شفاعت مقام شفاعت انہوں آن دنے شفاعتِ کبرا شفاعتِ کبرا اُتھے اس مقام تے کھڑے ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاچہ عرض کرنگے کہ یا اللہ دروازہ کھولنا شفاعت دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کہ فرمانے سے عبانو فرمایا کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھٹ کٹاؤں گا بولو 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 سب تو پہلا شفاعت اب ہوا میں کھڑکا ہوں گا تِھے کھولے آوی سارنا پہلا میرے واسطے جائے گا جنہ باقی شفاعتہ کرنیا ساریاں میری شفاعت تو بات باقی جنیاں شفاعتہ ہونیاں ساریاں میری شفاعت تو بعد سب تو پہلے شفاعت دا دروازہ بھی میں کھٹ کٹانا ہے اور قیامت والے دن عزت تِعظمت دیاں چابیاں میرے ہاتھ میں جو انیاں ہیں آئے 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 مستدر اکیمہ میں حاکم دی روایت ہے میرے ہاتھ میں ہوں گی اور فرمایا میں اس وقت مقام شفاعت پہ ہوں گا اور ایک مقام محمود ہے وے ادھے واسطے تفسیر جلال این پڑھو تفسیر خازن پڑھو تفسیر بھگوی پڑھو انہ وچے بات موجود ہے تفسیر ابن عباس اس تا مطالعہ کیتا جا سکتا اس تبارج فرمایا کہ قیامت والے دن جدو آسا ایب آسا کا ربو کا مقام محمودہ اس تھی عملی تفسیر اللہ کائنات دے سامنے پورے مدانِ معاشر دے جمع ہونڈ والے لوکات دے سامنے پیش فرمائے گا وہ کی ہوئے گا جنہیں پہلے لوگ وہ بھی میرے آقادیا طریفہ کر دے اور گے جنہیں مصطفیٰ تو باد وچائے نے جو بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا طریفہ کر دے اور گے پہلے بھی طریفہ کر دے اور گے وہ سونیا کیا بات وہ محبوبہ کیا بات تباد والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا طریفہ بیان کر دے اور گے کہ وہ سونیا کیا بات او منزل او مقصود او منصف او جاہو حشمت او فجاہت جڑی اللہ نے اپنی خدائی وچ کسے نو اتا نہیں فرمائی او قیامت والے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ عطا فرمائے گا اور قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کرسیے صدارت ارشتے ارشتے سجے پاسے ہوئے گی سجے پاسے ان یمین الارش ارشتے سجے پاسے ایک ٹور ہوئے گا ایک وقار ہوئے گا ایک شان ہوئے گی جتھے اپنے بگانے سارے بیکھن گئے کہ اسی دے ساری عمر کو جو اور ہی گلان کر دے رہے پر اجی قیامتال دن پتہ لگ گئے محبوب تے محبوب ہی ہے اساں دے اوہ سے چنگیں ہی رہے جانے ہیں نا پھر بھی اسی دے اوہ جی گلان کر دے ہی نہیں نا تجڑے کر دے ہون گئے جی اوہ تے آکھن گئے یا اللہ سی ساری زندگی تحید ہی بیان کر دے رہے اساں کیا اوہ ہور جے اے ہور جے کوئی تلک نہیں جی آپس دے اندر پر آج پتہ لگ گئے آج پتہ لگ گئے اپنے رشتے سجے پاسے کرسی صدارت وچھا کے دست دیتا ہے یا اللہ جو عظمتہ محبوب دیاں نے جو شانہ محبوب دیاں نے یہ تیریاں شانہ دا اظہار یہ شانتی شانہ سب بنیاں امامی آل سنت رحمت اللہ تعالیٰ سے واسطے موقع دے سمجھان دیاں فرمان دینے فرمان دینے آج لے ان کی پناہ آج مدد دیماں نفصہ نفصید عالم اوڑائی او تھے بڑا کوئی پرسانیاں حال میں یوڑا او تھے گلہ کامر یوڑیاں آج تیرے کل ویلائے آج سمجھائے آج لے ان کی پناہ آج مدد دیماں دل سے آج لے آج لے ان کی پناہ آج مدد دی آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی ان کی آج لے ان کی ان کی آج لے ان کی پناہ 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 یا بھی سمرے گی کبر بھی سمرے گی ہشر بھی بہتر ہو جائے گا کیوں مرنا تے ہے یہ پر جے کبر سمر گئی تے پھر تے مو جائیں مو جانے ہشر بہتر ہو گیا پھر تے رونکہ ہی رونکانے آئے آئے دوسری آئے تے کریمہ فرمایا والا صوفہ یوتی کا رب کا فتر دا اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انقریب تیرا رب تے نو اتنا عطا کرے گا سونیا رب تی اتا تے راضی ہو جائیں گا اِنَّا آتوا اِنَّا کل کو سر اے کہہ کے رب نے ہر شہ پہلہ ہی عطا کر دیئے ان سوالے رب نے اور دینا کیئے امام فقر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ لہ تفسیر قبیل شیبہ دے اندر فرما دے اس آئے تے کریمہ دا منظر دیکھنا ہو بے پھر قیامت تک دا انتظار کرو قیامت والے دن اس آئے تے کریمہ دا منظر سامنے آئے گا جنہوں گناہ گار سیاہ گار پاتا مال روسیا اطال مستوار زوینوں چہنم دے فرشتے چکڑ کے چہنم لے جارے اور گے میرے مابو برز کر گے یا اللہ اے میرا سنا خانے اے میرا طریف کرنوالا ہے میرے گنگانوالا ہے ساری زندگی اپارتا لب لب کے میری عزمت ہو کے دیندار آئے قدی کیسے جگا قدی کیسے جگا میرا رب مسکر آ کے فرمائے گا یہ تیرا ہے یہ والا سوفہ یودی کا ربوں کا فتر سونیا لے جا کیونکہ ساں تری مہنی کوئی نہیں آئے آئے جا ہے یہ محبوبہ تیرا ہے تیلہ جا والا سوفہ یونتی کا ربوں کا فتر دا محبوب ان قریبے نہ دے آنگے رازی کر دے آنگے بلکہ کنزل امال شریفہ دے اندر ایک روایت بڑی مزہ دار موجود ہے امام متقی ہندی رحمت اللہ لے روایت درجہ فرمان دینے ہیں کیامت والے دین اللہ فرمائے گا سونیا جڑے بکشوان نہیں بکشوال ہے یارسی ہی ہونا چی ہونا کے نا جڑے بکشوان نہیں بکشوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکشوان دے جانگے ابھی میرا یہ بھی آگیا ہے ابھی میرا یہ بھی آگیا ہے بکشے جانگے تبی الاخر میرا اللہ فرمائے گا سونیا راضی ہیں بخشش ہو رہی ہے شفاعت ہو رہی ہے شفاعت قبول بھی ہو رہی ہے رب دیرامت فرمائے گی مازاگ دے کاجل والیا راضی ہیں آن یا اللہ میں راضی ہیں بخشے کہیں سارے ہی بخشے کہیں یا اللہ میں راضی ہیں ردی تو نام ردی تو آہ یا اللہ میں راضی ہیں رب فرمائے گا سونیا والا شوف یوٹی کا رب کا فتردہ پہنچ فاعت یا حدہ سارے ہنہیں ان حدہ ساریاں چھڑ دیتی یا نے کوئی حد رہ گئی ہے میرا یار میرے پہ راضی ہو جائے سب حدہ ختم ہو گئی آنے شفاعت دیاں اکو حد باکی رہ گئی ہے یا لو کیڑی یہ فرمایا محبوبہ توں راضی ہو جائے اچھا کہہ دیو محبوبہ توں راضی ہو جائے کسے دا دامن سو بندہ سمیت سکتا ہے کسے دا دامن پائنسو بندہ سمیت سکتا ہے کسے دا دامن ناوسی ہے وہ دا لنگر چل دا ہے ہزار بندہ رائی دا ہے بیا انہوں کییا کھو گئے انہیں جیساں ہزار بندہ کھانواز دے گیا ہے اس جنہیں کھانا دکھا ہے انہیں ہزار نو سمیت لیا ہے اپنے دامن کے اندر لیا لیا ہے انہیں خاندان فلانا پال دائے بیا انہیں اپنے دامن اندر انہیں لیا لینے قیامت والے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفاد کریے ان کے رب نے دامن انہیں وسیع عطا کیتا ہے محبوب سارے انہوں دامن اندر سمیت لیا ہے انہیں وسیع دامن جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنی خدای وجک سے انہوں عطا کی تا ہی کوئی نہیں ترجمہ کرنوالا بڑا خوب ترجمہ اس موقع دے کر گیا ہے انہیں وسیع دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو آئے ایزوک پہلے سن لیں پھر میرے ساتھ شامل ہو جائیے موسیعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو موسیعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو چھرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے چھرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے سپڑیوں چھرم کھلتے اور وہ چھپا میں اپنی مثال دینا میرا معلومہ سمنے آئے گا ایوی گناہ موجود ہے ایوی گناہ موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام آیا مال ہے وین دنے پہ اے میرا سنا خان میریا تریفہ کرنوالا دنے رات میرے بارے سوچنوالا اے ایوی شان میں تلاش کرن کتاب آنوے چھے اے ایوی عظمہ تلاش کرن کتاب آنوے چھے جمعت المبارک تے جا کے سنانی ہے فلاں میں فلوے جا کے سنانی ہے فلاں میں کسے نوے مسئلہ سمجھانا ہے میں ٹیلی فون تے سمجھانا ہے کسے سوال کی تے میں جواب دینا ہے یہ ساریاں چیزیں لپن والا اے نام آیا مال اندر اے ایوی گناہ آئے ایوی گناہ آئے جمع جمع فریشتہ وے کے تسری جائے گا سوریاں اے دنے چاوی خامی جے ایوی خامی سا جے ایوی گناہ آئے والی کی آئے میرے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپا جمع جمع میرے جرم کھلنے نے مبیب لدامن وسیوں دا جانا ہے اور اس طرح سمیٹ لینی ہے ہر شہ میرے مبیب نے کیا وہ والا سعوبہ یوکی کا رب کا فتر دا یار نے شفاعت کرنی ہے میری سوالش کرنی ہے وہ میرے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے میں اپنے واسطے پڑنا پی آ تسیہ اپنے واسطے پڑو اپنیاں زبانہ دے تالے کھلو ماں پہ اپنی رحمتہ سارا لے گے ادا تقرار کرو ذرا مل کے آگو وہ ساگے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپا جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپا بسعت دی ہے خدا نے دامنے محبوب کو وہ ساگے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپا جرم کھلتے جائیں گے اور وہ جرم کھلتے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپا وہاں میرے کریم پروردگار کیا عظمتہ والا کیا شانہ والا نبی سانو عطا کی تھی سانو کسے عملو تے مان نہیں سانو کسے نیکی تے فخر نہیں بیلکل نہیں سانو تے فخر ہے کہ ساڑھی نسبت تیرے محبوب دے نہ آلے ہاں اس گالو تے سانو فخر ہے عزیبازو کھڑا کر کے آنے سانو فخر ہے سانو فخر ہے اس گالو تے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نہ کر ہاں ہاں اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تریف کرنا رہے ہیں سانو فخر ہے اس گالو تے تے انے واہ تریف نہیں کر دے سمجھ کے کرنے ہیں ہاں تے سنی سنائی نہیں کر دے پڑھ کے کرنے ہیں ہاں جی فخر ہے سانو اس گال دے کیسی امتی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا جو ہے انہیں پساند وہ ہے مجھے پساند اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں قیامت والے دن ملکہ اس تو پہلے ایک حدیث سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا والا صوفہ یوتی کا رب کا فتار دا جدو آیتِ کریمہ لے کے قلبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل کر نواز دے سیدنا جبریل اسلام آئے نے اللہ دا پیغام لے کے آئے نے سنیڑا لے کے آئے نے سنیاں لے کے آئے نے پیغام میں دل ربا لے کے آئے نے میرے آگا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نازے حالتِ نازے قیفیت ناز دیئے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جبریل اسلام جا کے پیغام دے دنے پہ اے رب العالمین فرمایا جبریل کی گالے یا اللہ تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما رہے نے میں ہونا چھے راضی نہیں ہونا جنہ چھے میرا ایک امتی بھی دوزخ دے اندر رہے ہیں انہوں پڑھنا ہوئے تو تفسیر کرتبی پڑھو امام کرتبی مالکی رحمت اللہ علیہ نے روایہ درجو فرمائی اس سیائیت کریمہ دے تحت یا اللہ میں ہونا چھے راضی نہیں ہونا اے جناز جی رب آکھے آ میرے آ محبوبہ میں تیرے سو سو ناز اٹھانا لوگ کی میریاں قسمان کسمان کھان دینے میں تیریاں قسمان یہ ناز ہے ناز یا اللہ میں ہونا چھے راضی نہیں ہونا چھے میرا ایک امتی بھی بولو دوزخ دے اندر رہا گیا دوزخ دے اندر رہا گیا بلکہ مسلم شریف کیڑی شریف ہے مسلم شریف حدیث سن لو تو ادھا حوالہ بھی سن لو ادھا حوالہ بھی سن لو اللہ اکبر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بیالی جبریل اسلام آئے مریعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کا مبارکہ نام اکھان دے اندر ہنجوان دیا نارانجاری نے جبریل اسلام عرض کر دینے مازاگ دے کاجر والیا و دوہا دے چھر والیا واللہ دیا ظلفہ والیا آمین دیاں کلنا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہے وہ اکھان دے اندر آنسو کے اونے اکھان دے اندر نیر کے اونے رون دی وجہ کیے مریعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں نو میری امتی آسطا رہیے میں نو میری امتی آسطا رہیے اندر عمل یاد آن دینے کیا مطال دینے اندر کی بنے گا اندر کیاں کڑیاں سزا آنے اللہ دیا رام تکیمیں ورنگیاں کی قفیت دے گی کی ہا لے گا جبریل اسلام اللہ بھی بارگاہ چرس کر دینے یا اللہ رون دی وجہ آئے رب نے فرمایا اے پیارے جبریل او کم رب جلیل فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 کیریوں ماتے پارے چاں کیرا راب تنوں را سکارتے میں نوت میں قبول ہے میرے امام کیا موقع دے بولے امام آل سنت مجدد تنوں ملت مولانا امام الشام درزا خم پریوی رحمت اللہ تعالی آپ نے کمال کلم اٹھایا سونا لکھ دیتا آپ ارس کر دنے اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے آنسو تریہا بہا دیئے ہے میرے امام کیا جہنم رو رو کہ مصطفیٰ نے تریہا جنہوں بخشے جدہ کو شوق ہے نا کہ بخشے جاوانگے قیامت رو رحمت ہوئے گی وہ ذرا ہم ان دس سوان بھی کیڑا کیڑا امیدوار بیٹھا ہے اے ماشاءاللہ سارے امیدوار ہو تجڑا امیدوارے پھر ہوتے تا انہوں پتا ہے بھی ہو کا دندہ ہے جڑا امیدوار ہو تو ہو کا دندہ ہے الیکشن ہونے دے بکھر ہی جے کتی وہاں دا میں الیکشن دے کرو تھا میں امیدوارا امیدوار جاگے روڑا پاپا کہ ملے آنے سونے دندہ ساری رات تے ہم تو بھئی محبوب کا ذکر کر رہے ہیں مل کر رہا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریہا 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 بہا دیئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے اللہ نے ارشاد فرما دیتا مسلم شیدہ جملہ دوستہ پیش کرنا ہاں پی آو یہ سونے جرے والی آو انہا سنور دی کا فی امت کا محبوب تیری امت بارے چسید تینو خوش کر دیا محبوب تینو خوش کر دیاں گے بولو محبوب بولو محبوبہ راضی کر دیاں گے ایک قدیش ریف اور سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نو دو اختیار دیتے گئے دوما چیزاں ویچو سون یا جڑی چیز چوننی یا چون لے دوما چیزاں ویچو یا عدی امت بکشوالے یا عدی امت بکشوالے تے یا شفاعت لے یا عدی امت بکشوالے یا شفاعت لے فرمادنے فختر تشفاعہ میں عدی امت نہیں بکشوائی اوٹے مقصوص ہو جانے سنو پاس ہے نہیں فرمادنے میں عدی امت نہیں بکشوائی میں شفاعت لے اختیار کر لے آئے بولو آئے 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 یہ کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی امت پر یہ سانے عصیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس امت پر اگر چاہتے اللہ نے اختیار دیا تھا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عادی امت کو بکشوائی لے تھے پر خدا کے بندوں پھر باقی رہ جاتی ایک حد قائم ہو جاتی لیکن فرمایا میں رحمت اللہ علیہ وسلم ہوں مجھے اللہ نے اختیار دے دی ہے دونوں میں سے جہو چننا ہے چن لو میں نے پھر خاص نہیں چنا میں نے عامی چن لیا ہے فخت ترت شفاہ میں نے شفاہت کو چن لیا کیوں شفاہت عام ہے یہ سب سب کے لیے ہوگی یہ سب سب کے لیے ہوگی لیکن اگر آدھی امت کی بات ہوتی تو پھر صرف مقصود ہو جاتا کہ یہاں تک لائن ہے بارڈر لائن بس اس کے آگے نہیں فرمایا نا میں نے ایسے کیا ہی نہیں امتیو خوش ہو جاؤ میں نے شفاہت کو اختیار کر لیا ہے میں نے کس کو اختیار کیا ہے شفاہت کو اختیار کیا ہے اب یہاں میں کیا کہوں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی ہم محبوب کو سمجھ نہیں سکے جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی رامتے کاملانو اجے تاکویسی نہیں جان سکے اجے بھی نہیں سمجھ سکے اجے اچھے میں گویاں دا شکار آرامت ہے کے نہیں کرم ہے کے نہیں نظرِ حنایت ہے کے نہیں خدا دے بندے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے ہوں دے یہ کتھوں خوش خبریاں لاب دیا کتھوں میربانیاں لاب دیا کتھوں یہ شفقدہ مل دیا عزیزن علیہ مانکم عریصن علیہ کم دل مومنین راو فرحیم عجیبی نہیں سمجھ سکے کہ انہوں سمجھ لینیاں خالق کائنات نے فرمایا اے کائنات والے میں کلیاں ساریاں والے رحمت اللہ علمین بنا کے رے وڑ دی شانی رے واما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ علمین تے کیا مندائی نام مشکل ویلا ہوئے گا تے موجان لگ دیا ادی نہیں بلکہ شفاعت تے میں فرموکت کیا سگنا مارا اے کائنات والے اے عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہیے اے مل گئے مصطفیٰ اے کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اے جنہوں اے فخر ہے نا سانو سرکار ملے نے اوہی میں اے تسلی دی ہو دارا جنہوں اس گالتے فخر ہے کہ سرکار سانو ملے میں ہاتھ اتے رکھوں میں ترہاں اے عدیس پیش کرنا میرے عاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کئی ورے یدیس سنا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دنے ہیں اوہ میری امت اوہ نبییاں بھی چو میں تو آڈے ہی سے آگیا تے امتوں میں چو تسی میرے ہی سے آگئے ہو اوچھی بولو سبحان اللہ بس صرف وہ پڑے جنہوں اس گالتے فخر ہے کہ سانو سرکار لبے نے مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ قیامت والے دن قیامت والے دن رب فرمائے گا سونیاں کی چانہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصطدر کی ماں میں حاکم دی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کرنگے یا اللہ اجل حسابہ ہم باقیاں دے حسابہ پہ ہندے رہنگے میری امدہ حساب جلدی جلدی لیل ہے ہائے 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 سب اندھے رہنگے حسابہ ہارے ہمیں پر میری امدہ حساب جلدی لیل ہے لینچ نہیں لگنا اب بینکاں دے باہر لینا لگی ہیں ہونڈیاں نا آج کال تو وہ اندھے نے دو دو کر کے اندر جانا ہے میں نہیں جانا ہوں لیکن میں بھینا ہوں تو پھر میں پوشنا بھی راشقی وہ اندھے نے دو دو کر کے جان دے دے دا تو یہ کوئی سفارشی ہوئے بینک میری جہر نا واقفیت ہوئے تھے فون کری دا اب میں جی ہون لگنا تے انڈدہ تھا کہتے اس بار کہا دیا جی سکورٹی گارنم کو نا اپنا دسے کا دے اندر ہون دیا جی لینچ نہیں لگنا پینہ امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ لینچ نہیں لگنا پینہ آئے 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 لینچ نہیں لگنا پینہ سونیا کی چانائیں یا اللہ چانائیں وہاں اجل حساب آہو میں میری امت آئی صاحب ذرا چھو دی چھو دی بولو تو سہی میری امت آئی صاحب جلدی جلدی لیلے باقیاں دے ہوں دے رہنگے میری امت آئی صاحب جلدی 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 لیلے میرے آگ کو صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنگے ادھر آت رہا جائے گا حساب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو جائے گا پھر مک بھی جائے گا شروع بھی ہو جائے گا مک بھی جائے گا جنہ دے نام یا مال دے اندر کوئی کچی کمی رہ جائے گی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمان گے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال جدے دیل دے اندر رائی دے دانے جنہ بھی ایمان یا میری سرکار انہوں جہنمو کڑ کے جنت پہ جان اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ یا زندہ بار زندہ بار یا رسول اللہ لپیل لپیل تفیر میں سچیا کہنا مل گئے مو استفاہ رکیہ چاہیے مل گئے مو استفاہ رکیہ چاہیے اور رکیہ چاہیے مل گئے مو استفاہ رکیہ چاہیے سوانی زیت سورت نفسا نفسی دار آدم پریشانی آر پاسے گی تفصیل میں استیغلج میں پیش کریں گا صرف جوز لگا ایدہ دیند ماروزات انہوں سمیٹن لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاد فرمان دینے ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر کو لو ہندی ہندی قوم جدوں جاہے گی عیسیٰ علیہ السلام دے کول تفصیل اگلے جمعہ نشاء اللہ بشرت زندگی بشرت صحت و تندرستی جائے گی بلاخر عیسیٰ علیہ السلام کو لونگے عیسیٰ علیہ السلام فرمانگے میں نہیں شفاعت کرنی ازہبو الہ غیری نہیں آکھنگے منو چھڑو ہو رال جاؤ سدھائی دسنگے توانو بواو دسنا جتھوں کدھی کوئی خالی وابز آیا ہی گوئی آئے آئے اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال میں محمد زاہد علی دے کہنے تھے ایک مصرہ پڑے آسی اللہ حضرت رحمت اللہ لہذا وہ کون سا تھا سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی نئی یاد تے یوٹیوب تے سن لیا جائے ادھے نال ایک مصرہ اللہ حضرت رحمت اللہ ہور لکھا ہے اوہ ایس محکید ہے اوہ بڑا کمال ہے ایس محکید اللہ اکبر سارے آکھنگے ہاں انہوں سمجھ آجنے کہ آمد آل دین ایسا بولا غیر یہ گانی ٹور نکال ہے سرکار نے فرمان ہے آنا لہا آنا لہا آنا لہا تو انہوں اگلا بوا تے نہیں میں دسنا اے شفاعت واسطے میں شفاعت واسطے میں شفاعت واسطے میں تو امام ایل سنت رامت اللہ ترجمانی کر دیں ہم فرمان دیں فرمان دیں سب نے سف معاشر میں سب نے سف معاشر میں للکار دیا ہم کو سارے نبیہ رسول آکھے اے زب ویلہ گہری سانو للکار یانے سانو چھڑو اگلے وال جاؤ او اندھنے اگلے وال جاؤ او اندھنے اگلے وال جاؤ سب نے سب معاشر میں سب نے سب معاشر میں للکار دیا ہم کو اے پہ کیسو کے وانی اے پہ کیسو کے وانی پہ کیسو کیسو وانی پہ 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 کا پہ کا ہی پہ ملکہ دیا کو پہ 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 شوکے والی اے بے کشوں کے 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 والی اپتے ہی تو آئی ہے سونیا تو آئی تو آدی یون جنڈے لہرائے جا رہے ہیں ہر کسے نے مینوف کے چھڑی آئے اے زبولہ گہری اے مازاد دیکھا جلوالیا تو آئی اے بے تھے آگے آئے وہ نگاہ کرم کر آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں فرمانگے صرف نہیں فرمانگے آنا اللہ کتے کرے پھر دے ہو مدانِ معاشر میں شفاعتا لب دے ہو پہے آجو میرے پوے دے آگے ہو وہ شفاعت واسطے تھے میں آنا اللہ آنا اللہ آنا اللہ آنا اللہ اے حاز امیر شفاعت والا اوڑ دیئے پہی آنا اللہ آہ میں ہوں شفاعت کے لیے میں ہوں شفاعت کے لیے میں ہوں شفاعت کے لیے لیکن ملے کے بھی اس کو نا جو یہاں محبوب کی شفاعت کا اقرار کرنے والا ہوگا جو یہی منکر ہوگا کہ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا پھر ادھر جو ہوگا پھر ہم بھی دیکھیں گے پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے لیکن ہم تو امید وارے شفاعت ہیں ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر انور کی زیارت کر لے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا ہم تو یہاں تک کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موزن ازان دے میں اور آپ لوگ بڑے عجیب سے لوگ ہیں وہ کرونا میں پاکستان چاہا کے پریشان ہو گیا بھئی کتے پھس گئے صحیح کا اسی بڑے عجیب لوگ اسی کسے دی مننوا سے بلکل تیار ہی نہیں ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ازان دی ہوئے جو ازان دی ہوئے تو چوپکار کے سنیاں کرو ازان جب موزن آند ہے او کلمات در آیا کرو لیکن شاید کو خوش نصیب ہی ہے جو چوپکار کے ازان سنے دکانیں کھلی ہوتی ہیں ازانیں ہو رہی ہیں خبریں چڑھ رہی ہیں ازانیں ہو رہی ہیں برامیں چڑھ رہی ہیں ازانیں ہو رہی ہیں فلمیں دیکھی جارہی ہیں ازانیں ہو رہی ہیں چوکوں میں چراہوں میں ہر جگہ پہ بیسو مباسہ کرونا کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں ازان ہو رہی ہے نہ خوف خدا نہ شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن ازان موزن دیتا جا رہا ہے لیکن ہمارے کانوں پہ جہوں نہیں دیکھتی ہم سنتے نہیں خموشی سے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیع مجرمہ ہیں آپ نے فرمایا جب موزن ازان دے اور تم موزن کی ازان کو سنو فَقُولُ مِسْلَ مَا يَقُول پھر اونجی آن دے جایا کرو جو میں موزن آن دہ بے کلمات ہو دے پچھے پچھے دورایا کرو فرمایا پھر سُمَّ صلو علیہ جدو ازان ختم ہو جائے اوہ دو میرے تے دروشی پڑھے کرو سڑھا موزن دے کلمات بھی گئے ازان دہ سنن دہ سواب بھی گیا تے دروشی بھی گیا پھر فرمایا سُمَّ صلو اللہ علیہ وسیلہ پھر اللہ کی بارگاہ میں آتھ اٹھا گئے نا وہ میرے وہ وسیلہ آتِ محمدہ نِل وسیلہ تَوَالْفَدِيلہ وہ دعائے وسیلہ کیا کرو کیوں کہ جو اس طرح دعائے وسیلہ کرے گا ازان سنے گا پھر دروشی پڑھے گا پھر دعائے وسیلہ کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسیلہ فرماتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں پر کوئی سائل بھی دونا چاہیے وہ تو کرم کی برکہ برسار ہیں خدا کے بندوں دامنِ طلب دراز کیا کرو محبوب کی رحمت کے چھینٹے اپنے دامن میں آنے دیا کرو وہ اتنا کرم کا دامن وسیل رکھتے ہیں کہ کروڑوں عربوں کھربوں کو چاہیں تو ایک لمحے میں دامنِ رحمت میں چھپا سکتے ہیں اللہ نے اتنی وسط دیا دامنِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے تو پیچھلے جمعہ میں نے ایک جملہ بولا تھا قرآن پاک سے حل جزاول احسان اللہ لحسان وہ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے وہ اتنے احسان کریں اتنی مہربانیاں کریں اتنی شبکتیں کریں ہم پھر بھی کچھ نہ کریں ہم درود و سلام بھی نہ پڑ سکیں تو پھر سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کر رکھے رحمت رکھے اگلا جمعہ انشاءاللہ شفاعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ہوگا انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ